اب میں روایے سناتا ہوں جو چوتھے امام نے فرمایا حضرت عباس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا آدمی حضرت عباس کی عظمت کیا ہے امام فرماتے ہیں انہا لیل عباس منزلتن یوم القیامہ اب شہید سے بڑا مرتبہ تو نہیں ہے نا کسی کا کائنات میں لیکن اس کے بیچ قیامت میں عباس کا کیا مرتبہ ہوگا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انہا لیل عباس منزلتن یوم القیامہ کل کو قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا کہ یغبطو بہاد جمیع الشہداء جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے کہ کاش عباس کا مرتبہ ہمیں مل جاتا کاش عباس کا مرتبہ ہمیں مل جاتا ایک روایت اور سناتا ہوں چھٹے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چچا عباس ایمان میں محکم پہاڑ کے مانند ہیں محکم پہاڑ کے مانند ہیں کیا مطلب ہو اس کا دیکھئے ہم اور آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں لیکن اہل بیعت کے یہاں بلا وجہ مثال نہیں ہوتی اب آئیے پہاڑ کے بارے پوچھتے ہیں قرآن سے علم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا پہاڑ کو زمین کے لئے کیل نہیں قرار دیا تو پہاڑ کے لئے کہتے ہیں جتنا اوپر دکھتا ہے اتنا ہی نیچے ہے کام کیا ہے پہاڑ کا فضا میں جو کشش کا جذبہ پایا جاتا ہے پہاڑ کا کام یہ ہے کہ اس کو روکتا ہے یعنی اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین کا ٹھہرنا مشکل ہے اتھل پتھل ہو جائے گی زلزلے آنے لگیں گے تو پہاڑ کیا کہتا ہے زمین کو زلزلوں سے بچاتا ہے امام نے کیا فرمایا ہمارے چچا ابباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے یعنی ابباس کا ایمان ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا تمہارے ایمان کو زلزلوں سے بچائے گا دوسرا کام کیا ہے پہاڑ کا یہ جو دریا آتے ہیں گنگا ہے جمنا ہے گومتی ہے یا گھاگرا ہے یہ کہاں سے سب پہاڑوں سے آتے ہیں نا پہاڑ کا کام یہ ہے کہ جب سردی کے زمانے میں برف گرتی ہے تو پہاڑ ان برفوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیتا ہے اس کے بعد جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ برف پگھلتی ہے اور پھر دریاوں نہروں سے ہوتی ہوئی پوری دنیا کو سیرات کرتی ہے اس کی وجہ سے زمین پر ہریالی ہے اس کی بنا پر جو ہے وہ کھیتیاں اکتی ہیں اس کی بنا پر ذراعتیں اکتی ہیں اس کی بنا پر دھاس ہری بھری ہوتی ہے تو پہاڑ کا کام کیا ہے زمین کو ہرہ بھرا رکھنا امام نے کیا فرمایا ہمارے چچا ابباس کا ایمان پہاڑ کے مانند ہے یعنی ابباس کا ایمان ہم سب کے ایمان کو ہرہ بھرا رکھتا ہے جناب حضرت عبدالفضل ابباس کے تاریخ پڑھے آدمی تو عجیب شخصیت ہے جہاں نہ اپنا کوئی وجود ہے جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے جہاں نہ اپنی کوئی فکر ہے جو کچھ ہے وہ امام کا حکم ہے جو کچھ ہے وہ امام کا فرمان ہے آپ سن رہے ہیں دو تین دن سے پیاس کے سلسلے میں لیکن کیا حضرت ابباس کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بچے کتنے پیاسے ہیں دیکھیں ایک بات ارزت رہو شریف آدمی کے یہاں شریف گھرانوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان سے اس سے مطلب نہیں کہ میرا چچا کون ہے میرا باپ کون ہے بچوں کی منٹیلٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کام کس کے ذریعے ہوگا آپ کے گھر میں بچے ہیں پتہ ہے کہ پاپا سے یہ کام نہیں ہوگا یہ پین اور پینسل اور کتاب کا پی چچا جلدی لا دیں گے تو لوگ کے چچا سے کہتے ہیں فطرت یہ ہے ویسے ہی آپ آئیے کربلا میں جب آج ہم کو یہ پتہ ہے کہ حضرت ابباس علیہ السلام کتنے شجاہ تھے کتنے بہادر تھے تو اس وقت اپنے بچوں کو کیا علم نہیں ہوگا کہ ہمارے چچا کتنے بہادر ہیں اور اب ان بچوں کو پورا یقین ہے کہ اگر کسی کے ذریعے پیاس بجھ سکتی ہے تو صرف اور صرف ابباس کی ذات ہے اگر کسی کے ذریعے سے پانی مل سکتا ہے تو صرف اور صرف ابباس کی ذات میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنی اقل سے سوچئے کہ اس تصور کے بعد یہ بچے جو پیاس کا شکوا کر رہے ہوں گے چشم تصور سے سوچئے آپ کربلا جا کر کے وہ کس کے سامنے فریاد کر رہے ہوں گے ہر آدمی ہر بچہ ابباس ہی تو آکے فریاد کرے گا چچا ہم پیاسے ہیں چچا ہم پیاسے ہیں ابباس کی زندگی واقعا نمونہ عمل ہے ہمارے لئے ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں جس وقت کربلا میں بچے الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کون سا جگر ہے حضرت ابباس کا بچے بلبلا رہے ہیں بچے چیخ رہے ہیں الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں اور حضرت ابباس نے چپ چاپ ہے سوچ سکتے ہیں آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹے ہوئے ہیں آشور کے دن تک مولا کئی سا دل ہے آپ کا بچے بلک رہے ہیں اور آپ چپ بیٹھے ہیں جب نہیں ابباس کا جواب ہو تم سے کس نے کہا میں چپ بیٹھا ہوں تم سے کس نے کہا میں خاموش بیٹھا ہوں کپھر کہ جاؤ کتابیں پڑھو اب جو کتابوں کو دیکھا تو پتا چلا ابباس خاموش نہیں بیٹھا کربلا میں آشور کے دن حضرت ابباس نے کوئے پر کوئے کھو دے ہیں تاکہ کسی صورت سے پانی نکل آئے اور بچوں کی پیاس بچ جائے ایک سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں کوئے کھو دنا آسان ہے یا فرات سے جا کے پانی لانا اس لیے کہ شجاعت تو پتا ہے پرسوں یا نرسوں یا شاید کل پرسوں کسی دن میں نے نکل کیا تھا کہ کربلا میں دس ہزار اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے جن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی صورت میں امام کے خیمے تک پانی نہ جانے پائے اور جس وقت حضرت ابباس آئے ہیں ابھی محمد صاحب نہیں پڑھو توجہ کیجئے آپ جس وقت حضرت ابباس آئے ہیں مشکیزہ لے کر کے ہم بقیہ فوج کی بات نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے روکا نہیں روکا کیا ہوا یہ دس ہزار سپاہی جو تھے فرات کے کنارے یا ابباس کتابہ میں چار ہزار بھی ہے چار ہزار یا دس ہزار یہ جو سپاہی ہیں فوج کے فرات کے کنارے یہ کہاں مر گئے تھے اچھا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ ابباس کس مقصد سے آ رہا ہے مشکیزہ دکھ رہا ہے دور سے پتا ہے سب کو پانی لینے آ رہے ہیں تو کہاں چلے گئے سب کیا ہو گیا سب کو کیسے ابباس فرات کے اندر گئے یہ سوال ہے کہ نہیں ہے جب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ فرات پر پہرہ دینا اور کسی شکل میں پانی امام حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے تو یہ ایک آدمی کے لئے کم والی روایت مان لے چار ہزار بھی یہ کمنے کہاں مر گئے تھے ابباس کیسے پہنچ گئے فرات میں ہائے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب اس کا سوائے اس کے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ ایسی دہشت تھی میرے مولا کی ایسی دہشت تھی حضرت ابباس کی کہ جیسے ہی آتے دیکھا بقول یہیں ہمارے وسیقہ سکول کے پرانے طالب علموں میں تھے آپ جانتے بھی ہوں گے مولانا محسن صاحب اچھے شاعر تھے آج کل سہر ٹی وی سے ریٹائر ہوئے ہیں ان کا اس سلسلے میں ایک شیر ہے فرماتے ہیں کہ جب زردت ابباس چلے ہیں فرات کے لیے تو جو دہشت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو بس جان لے کے بھاگ چلو یہ گھاٹ چھوڑ دو بس جان لے کے بھاگ چلو وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا توفہ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ابباس کو تو جس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی قوت اتنی ہے طاقت اتنی ہے دہشت اتنی ہے کہ دیکھ کے فوج فرار کر جائے اس آدمی کے لیے روایت کہتی ہے آشور کے دن ابباس نے کوئیں پر کوئیں کھوڑے ہیں کوئیں کھوڑنا آسان ہے یا گھوڑے میں بیٹھ کے جاتے تلوار لے کے جاتے دس بیس مرتے اور کیا ہوتا پانی لے کے چلے آتے جب پہ آپ کی دہشت کا عالم یہ ہے آپ کے روب اور دب دبے کا حال یہ ہے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا مولا یا اب الفضل عباس یہ محنت کیوں کر رہے ہیں آپ یہ گوہ کیوں کھود رہے ہیں آپ جائیے نہ فرا سے پانی لے آئیے اب یہیں سے السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح المطیع للہ ولی رسول جو آپ زیارت میں حضرت عباس کی پڑھتے ہیں یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ سلام ہو اے بندے صالح اس کے بعد کیا ہے المطیع للہ ولی رسول فرما بردار اطاعت گزار مولا آپ کے لئے کونہ کھودنا آسان تھا یا جا کے فرا سے پانی لانا جواب یہی ہے کہ پانی لانا آسان تھا فرا سے تب کیوں کونہ کھود رہے ہیں کہ تم جوش کا نام سمجھتے ہو نا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے دل پہ کیا گزر رہے اس سے مجھ سے مطلب نہیں ہے بچوں کے بلبلانے کو دیکھ کے مجھ کو کتنی تکلیف ہے مجھ سے اس سے مطلب نہیں ہے میں کوئی کام نہیں کروں گا جب تک کہ میرا مولا مجھے اجازت نہیں دے گا حسین کی اجازت نہیں ہے تو میں فرات پر نہیں جاؤں گا کونہ کھودنے میں چاہے یہ یہ درس ہے قیامت تک کے لیے حضرتِ عبالفضلِ عباس علیہ السلام یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے حاضری بھی بعض جبوں پہ ہوتی ہے خدا سب کو توفیق دے یہی وجہ ہے کہ حضرتِ عباس کو انہوں نے اپنے آپ کو کیا تھی ہے نا مرضی امام میں ڈھال دیا ہم کو کیا گزر رہی ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں امام کی مرضی کیا ہے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مرضی امام میں ڈھال دیا اور مرضی امام میں ڈھالنے کا مطلب مرضی خدا میں ڈھال دینا اسی لئے زیارت کے فطرہ اللہ کے اعتاد گزار ہے تو جب آدمی اتنا اپنے آپ کو ختم کر دے اور مرضی الہی میں ڈوب جائے تو خدا بھی تو خدا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا آپ بتائیے وسیم صاحب کیا دنیا میں ہماری آپ کی دعا امام حسین کے ذریعے قبول نہیں ہوگی کیا رسول اللہ کے ذریعے قبول نہیں ہوگی کیا جناب فاطمہ کے ذریعے ہماری آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی ہوتی ہے نا لیکن امام حسین کے بہت سے علقاب ہیں باب الحوائج کا لقب ہے حضرت علی کے بہت سے علقاب ہیں باب الحوائج کا لقب ہے اماموں میں صرف امام قادم علیہ السلام کا لقب ہے اور غیر اماموں میں کسی کا لقب ہے لہذا یہ جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں پھر کہتا ہوں اس دوسری مجلس کے بعد آج باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے جس کی جو حاجت ہے جس کی جو تمنا ہے آج اللہ کو وسیلہ قرار دیجئے حضرت عباس کا انشاء اللہ دعا قبول ہوگی ایک بزرگ عالم دین تھے خدا غریق رحمت کے مراجعہ میں تھے نجف اشرف میں وہ آٹھ محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کر دے تھے ہر سال اللہ اور مومنین کو بھی توفیق دے عباس کے نام پر انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض ہو کے مرے تھے تو اب جو ان کے صاحب ذاتیں وہ بھی عالم دین ہیں تو بچارے باپ کا قرضہی ادا کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ محرم آ گئی تو ان کا مرہوم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید ابھی تک آپ نے وائدہ نہیں لیا کھانے کا حاضری پکانے کا ان کا یار کوئی ہمارے اوپر واجب تھوڑی ہے منت تھوڑی ہے میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس نہیں یہ میں نہیں کروں گا اس باورچی نے کہا ہے سید ابباس کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو کہ اللہ ایک دن بیوی نے ہمارے یہی کہتیا ہے کہ کیا ہوگا کچھ تیاری نہیں کر رہے ہو اب کی حاضری نہیں ہوگی کیا میں نے بیوی کو بھی یہ جواب دے دیا کہ بھے مارے اوپر کوئی واجب تھوڑی نہیں کیونکہ منت تو آئی نہیں ابباس کے پاس تھا وہ کرتے تھے میرے پاس ہے میں نہیں ہمیں نہیں کروں گا بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ ابباس کے لیے دل چھوٹا مت کرو تو بیٹھے بیٹھے بہرے ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ ایک عام آدمی جاہل باورچی اس کا یہ نظریہ ابباس کہتا ہی تم ہم ماما لگا کر کے اتنا ڈرے ہوئے ہو میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے گا چلو کرتے ہیں تو اب رقم مختصر ہے ایک کوئی جو ہے وہ بڑی کمپنی تھی چاول کی کسی مومن کی ملکیت میں تھی اس کا اتفاق سے ایجنسی موجود تھی نجف اشرف میں تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا وہاں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا سیکاد روپے کیلو بھی اگر سستا ہوا تو سو کیلو دو سو کیلو میں دو سو روپے بچ سکتے ہیں وہاں پہنچے صاحب چاول لینے کے لیے حاضری کا صدقے جائے مولا آپ مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے آقا یہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آقر کے اچھا ان کو تو لوگ جانتے ہی تو فلاں مر جا کے بیٹے ہیں آئیے آئیے حضور خیریت تو کیسے آنا ہوا کہا بھائی وہ آٹھ محرم کو حاضری ہوتی ہے جنابی عباس کی تو وہ سوچا کہ آم دکان سے لیں گے تو فرق ہوگا یہاں سے ایک آدھ روپے سستہ پڑیا کہا بہت اچھا تھی آپ آگے کتنا چاہیے چار کنٹل بتا دیا اُس نے بولایا اپنے اس کو مینیجر کہے وہ ریسٹر لاؤ اور چار کنٹل چاول جنابی عباس کے نام لگ دو مولانا کیا بیش دو گئے تھے دو روپے سستے کے چکر میں ماملہ تھا جنابی عباس نے پورا چاول بھیج دیا اب یہ بیشارے لکڑی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو کہنے لگے کہ پیسہ تو جوڑنا تھا ہم کو چھت بڑی تھی کہا اسی چھت پہ پکنا تھا اب لکڑی آگئی اتنی اوقات نہیں کہ ہم مزدور لگا کے لکڑی اوپر پہنچائے تو اپنا جو ہے وہ ابا کبہ اتار کے اور خود ہی جو ہے وہ باپ بیٹے مل کے لکڑی چھتے پہنچا رہے تھے کہ بھئی دو روپے بچ جائیں گے مزدوری کے ابھی لے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ دو چار لوگ ایک دمبہ ہکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور میرے دروازے پیان کے رکے اور پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر تو اب میں نے کہا گیار مجھ کو اس حال میں لکڑی دھوتا ہوا دیکھے گا آدمی تو کیا کہ فلاں مر جا کے بیٹا لکڑی دھو رہا ہے تو میں نے کہا جی یہ بھی بولاتا ہوں اندر گئے قبا امامہ وغیرہ لگا کے آئے میں نے کہا جی فرمائیے کل لزا ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ہر سال ہم لوگ آٹھ محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں اس سال بھی جاہے وہ اپنے رسم کے مطابق ہم لوگ بکرا دمبہ لے کے پہنچے تھے کربلا زباہ کرنے کے لیے تب تک کسی نے آگے کہا کہ یہاں حضرت عباس کو تمہاری دمبک ضرورت تھوڑی ہے جو یہاں لے کے چلے آئے تو ہم لوگوں نے کہا تو کہا نجف چلے جاؤ فلا عالم دین کے یہاں ہر سال حاضری ہوتی ہے وہاں جا کر کے تم یہ ان کے ہاں یہ دمبہ پہنچا دو دوزاں ان لوگ کہنے کے مطابق ہم لے کر کے یہاں آگئے ہیں تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اتنے میں ان سبوں نے جیب سے ایک لفافہ بھی نکالا کہ صاحب یہ کیا ہے کہنے لگے صاحب کچھ مسالہ لگے گا کچھ باورچی کو دیں گے آپ خرچہ بھی تو ہے یہ لفافہ رکھ لیجئے کہنے لگے صاحب وہ سب دے کے چلے گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں وہیں کھڑا ہو کر کے میں نے کربلا کا رخ کیا میں نے کہا صدقے جاؤں یا مولا یا عبل فضل اور یہ سارا منظر وہ ہمارا باورچی جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا سید ابھی تک تو یہ ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو مولا کے نام پہ میں پکوائی نہیں لوں گا اس سال لیکن اب جب مولا ہی نے سارا انتظام کر دیا ہے حضرتِ عبل فضل عباس باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے آج میں پھر کہتا ہوں کہ جس کو جو حاجت ہے جس کو جو تمنا ہے جس کو جو ضرورت ہے آج آٹھ محرم کو آئیے اللہ کو بارگاہ میں وسیلہ قرار دیجئے حضرتِ عباس کو انشاءاللہ ضرور مرہومِ شیخ جعفرِ شوستری بس دو ایک جملے اور ختم دعا مرہومِ شیخ جعفرِ شوستری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ ناقل فرماتے ہیں کہ میں حرمِ حضرتِ عبل فضلِ عباس میں بیٹھا اپنی دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا ایک تابوت لائے گیا تابوت کے ساتھ ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا لاکہ جنابِ عباس کی ذریع کے پاس رکھ دیا گیا کہ اتنے میں دیکھا کہ لڑکے نے آ کر کے ذریع پر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے عباس میرے پاس اس ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے مولا میرے ماں کو شفا دیتا شیخ جعفر کہتے ہیں کہ لڑکے کی بلبلاہت دیکھ کے مجھ کو بھی احساس ہوا میں نے دعا کتاب بند کی آیا تابوت نے بڑھی میں نے کہا بیٹا اس کی حالت دیکھ رہا ہے وہ بچنا مشکل ہے جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو اس نے سر اٹھایا غور سے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ شیخ آپ عالمِ دین ہیں غیر آکے ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ جا کر کے جو ہے وہ غسل و کفن کا انتظام کرو تو اس کا میں نے جذبہ دیکھا میں نے کہا بھئیہ تم جانو مولا جانے تمہارے میں آکے پھر اپنی دعا میں مصروف ہو گیا اتنے میں اس نے ایک ایسی جسارت کی کہ میں ہل گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہتے ہیں کہ اس نے ذریع پہ ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے باس غیر آکے جہاں سے لے جاتے ہیں اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں میری نہیں سن رہے ہیں آپ آقاب الفضل عباس سن لو اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں کربلا چلا جاؤں گا اور آپ کے بابا امیر المؤمنین سے آپ کی شکایت کروں گا میں لرز گیا یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے لیکن اس نے صرف کہا نہیں اٹھا کچھ دیر کے بعد اور حرم سے باہر چلا گیا تابوت میں جنبش ہوئی وہ بڑھیہ اٹھ کے بیٹھ گئی اتنے میں اس کا بیٹا آیا بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا عباس کی ذریع کا تواف شروع کیا اپنی دہاتی زبانے مشکور یہ خزین ہے مشکور یہ بفاضل شکریہ ادا کرنا شروع کیا نکلنا چاہتے تھے تمہیں پکڑا کیا بات ہے کیسے شفا ملی لڑکا کہتا ہے آپ ہی تو کہتے تھے نہ جاؤ گسلو کفن کا انتظام کرو دیکھا شفا لے لی میں نے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اس واقعے کو یہی روک دیتا ہوں میں ابھی پھر اس کو پورا کرتا ہوں مانگنے کے سلیقے پر بات آگئی ہے جب نادر شاہ دررانی جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور قبضہ عبضہ کر لیا حالات نارمل ہو گئے تو نادر شاہ دررانی کا ایک وزیر شیعہ تھا جس کا نام تھا مہدی مہدی نے کہا نادر شاہ سے کہ اب تو سب ہو گیا اب ہم کو اجازت دیجئے میں ذرا نجف جانا چاہتا ہوں نجف کہہ کے لیے کہا حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو مولا کے نادر نے کہا تم لوگ بھی شیعہ لوگ عجیب آدمی مردے کی زیارت کو کیا پاؤ گے جا کے مہدی نے کہا کہ میرا مولا عام انسان نہیں ہے نجس چیز ان کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی اتنی عظیم ذات ہے آج بھی کچھ اس انداز سے مہدی نے کہا کہ نادر کے دماغ میں کہا میں بھی چلوں گا اب صاحب ایک برتن میں شراب نجیس ہے نا ایک برتن میں شراب رکھی گئی سیلڈ کیا گیا ایک کتہ لیا گیا چل پڑے جیسے ہی حرم کا یہ ہاتھ آیا سپاہی اپنی طرف کھینچ رہا ہے کتے میں طاقت زیادہ یا جی چار چار سپاہی کھینچ رہے ہیں زنجیر ٹوٹ گئی کتہ الٹے پاؤں بھاگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن شراب تو اندر آ گئی ہے میدین نے کہا کھولو اب جو سیلڈ توڑی گئی تو مالنے وہ تو سرکا ہے شراب اس میں ہی نہیں اس چیز کو دیکھ کر کے نادر بڑا جذباتی ہوا آیا حرم امیر المومنین میں قبر میں مولا پر جو تاج جیت کے لے گیا تھا یہاں سے اس نے اپنا تاج قبر مولا پر رکھ دیا کہتا آقا تم ہو مولا تم ہو شاہ تم ہو تمہاری بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں کتے لائے جائیں جو لوگ تھے ان سے کہا مجھے میرے ہاتھ میں باندھو رسی کتے کی طرح لے چلو علی کی بارگاہ میں اب کسی کی حمت نہ پڑے ابھی تازہ تازہ موجزہ دیکھا ہے کل کو جو ہاتھ باندھے گا اس کی خیر نہیں ہے کہتا ہے ایک دست غیب نمودار ہوا رسی باندھی ہاتھ میں لے کے آئے قبر تک تاج رکھ دیا آقا تم ہو مولا تم ہو مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیا اسی کے بعد سے ہے سمجھے آپ اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا کلب علی اس کی مہر میں یہی جملہ تھا کلب آستان علی نادر شاہ علی اب یہاں سے نجف سے اصل سنانا یہ ہے نجف سے زیارت وغیرہ کر کے مہدی نے دیکھا معاملہ درست ہے لے کے آگیا کربلا اس کو پہلے لے کے آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایک چیز سمجھانا شروع کی یہ امام حسین کے قبر ہے یہ علی اکبر کے قبر ہے یہ حبیب ابن مظاہر ہیں یہ شہدہ ہیں سب کی زیارت ویارت کروانے کے بعد اب لے کے آیا حضرت عباس کی قبر یہ کس کی قبر ہے کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند اب الفضل عباس کی قبر ہے نادر شاہ کے دماغ میں بات آئی نہیں کہنے لگے جب یہ علی کے بیٹے ہیں حسین کے بھائی ہیں تو جیسے اصحاب کی قبر ساتھ میں ہے بیٹے کی قبر پاس میں ہے تو بھائی دور کیوں ہے اب نادر نے مہدی نے لاکھ سمجھانا چاہا ان کی خواہش تھی ان کی وسیعت تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچانک اب یہاں سے سنیے اچانک شورِ گریہ بلند ہوا کیا بات ہے تو مہدی نے کہا کہ یہاں تو اکثر مصیبت زیادہ آتے رہتے ہیں کسی کے اوپر کوئی آفت آئی ہوگی آیا ہوگا اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے قبول آؤ دیکھو کون ہے تو ایک لڑکا جوان پکڑ کے لائے گیا کیا بات ہے کہنے صاحب ہم کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں مجھے دن کی طرح یاد ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا رات میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا ہمیں خدا شاہد اٹھ کے بیٹھ گئے ہمیں پڑھتے پڑھتے کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں سنائیں آپ کو کہا ہم لوگ کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہ دولن کو سیدھے گھر لے کے نہیں جاتا پہلے رخصت کرا کر کے باوفا کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں یہاں ایک دوسرے سے وفاداری کا اہد و پہمان کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں میری بھی شادی ہوئی تھی گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو لے کے گھر کے لیے کربلا کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا سارا مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے تو میں کہاں جاؤں آیا ہوں یہاں نادر شاہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں کا واقعہ کل تک تیری بیوی مل جائے گی ایسا پکا عقیدے والا کہ اللہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کہا اے ذرا تمیز سے بات کرو زندوستان سے بنا ظالم بادشاہ ہے سنبھل کے اس کے موہ سے نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے یہ جملہ نادر نے سن لیا کل نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تیری خیر نہیں ہے بات ختم ہو گئی اب دیکھئے اول تو بیوی کا غم مال کا غم اور اب اپنی جان پر بھی آ گئی ہے آ کے گر پڑا قبر عباس پر آقا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے اتنے میں پھر شور اٹھا کیا ہوا پتا چلا کہ صاحب جو ہے وہ لگتا اس کی بیوی آ گئی ہے اس لئے کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے عباس کی قبر کا تواف کر رہا ہے اور شکریہ آدھا کر رہا ہے ناظر نے کا بلالہ ہو آئے اب اس کی بیوی پوچھے بتاؤ قصہ کیا ہوا تو جہاں تک اس نے سنایا تھا اس نے بیوی نے بھی سنایا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکووں نے حملہ کر لیا مال و اسباب لوٹ لیا مشکل بھی لے کے چلے تو اب تو میں کسی سے کچھ فریاد کر نہیں سکتی جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا بات نکلی تھی ہے میں نے جھلا مانگنے کا سلیقہ کیا کہہ کے مانگا معلوم ہے اے سقا اے سقینہ میری مدد کرو نہیں اے باب الحوائج میری مدد کرو نہیں عجب جملہ کہا کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی میں تو میں نے رخ کیا کربلا کا اور وہیں سے چیز کے کہتی ہوں اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے کہتی جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار نمودار ہوا سارے دشمنوں کو تہہ دیکھ کیا اچانک کیا دیکھتی ہوں کرولا میں ابباس کی قبر کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی ہوں اللہ اکبر بس بات وہی ہے مانگنے کا سلیقہ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جیسے ہی نکلنے لگے میں نے کہا بیٹا کیا ہوا تیری ماں کو شفا مل گئی قصہ یاد ہے نا اس نے کہا آپ ہی تو کہتے تھے جاؤ گسلو کفن کا انتظام کرو دیکھا شفا لے لی مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے مانگنے کا ڈھاب ہونا چاہیے کہا ہوا کیا اب لڑکا قصہ اپنا سناتا ہے کہ میں کربلا سے نکل گیا نجف جانے کے لیے شہر سے باہر ہو گیا چند قدم چلا تھا تک تک ایک سوار آ گیا کہاں جا رہے ہو خدا تجھے عباس کا واسطہ اللہ وابن عباس کا واسطہ خدا ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کر دے صدقے میں اب الفضل عباس کا ایک سوار نمودار ہوا کہا جا رہے ہو نجف جا رہا ہوں کہا ہے کے لیے کہا علی کی شکایت کرنے کیا مطلب کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں کیا کیا اب باس نے جو شکایت کرنے جائے کہا دنیا کو ملتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے ماں کے شفا کہیں چاہ رہا تھا نہیں سن رہے ہیں فرمایا اچھی بات نہیں ہے واپس چلا جا کہا نہیں میں تو شکایت کروں گا کہا تیری ماں کو شفا مل چکی ہے جا کہا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں اتتا راستہ آ گیا ہوں واپس جاؤں وہ پتا چلے کہ نہیں شفا ملی تو کہاں ملیں گے اتنے قریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں آنے والے نے کہا نہیں یقین آتا ہے تو آو میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا میں تجھ کو کربلا لے چلتا ہوں اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لیں اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک مرنا میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف تک پہنچا دوں گا کہا جیسے انہوں نے یہ جملہ کام ہے آگے بڑھا سوار ہونے کی نیت سے دیکھا کہ گھوڑے کا قد اچھا خاصا ہے میں نے کہا تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے ذرا اپنے ہاتھوں کا سہار فرمایا ہے ابباس کے نام پر مانگنے والے تجھے پتا نہیں ہے دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا ایک بات پر اگر آپ گوھر کریں جو میں نے سچا ہے میرے خیال میں کہ آخر ابباس کو باب الحوائج کا لقب ملا کیوں حضرت علیق ذریعے دعا قبول ہوتی ہے امام حسین کے ذریعے بھی دعا قبول ہوتی ہے اماموں کے ذریعے آخر ابباس کو کیوں باب الحوائج میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی ہے وسیم صاحب کہ خود ابباس کی حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی شاید یہی سوچ کے خدا نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اب قیامت تک تمہارے ذریعے دنیا کی حاجت پوری ہوگی اللہ اکبر